اور کراچی میں زہریلی گیس کا اخراج مومہ بن گیا گیس کونسی ہے اخراج کہاں سے ہوا تا حال پتہ نہ چل سکا جبکہ شہر قائد کے مزید تین شہری جان لیوہ گیس کا شکار بن گئے جس سے ہلاکتوں کی تعداد نہ ہو گئی کراچی کے علاقے کماری میں زہریلی گیس کے اخراج کا مومہ حل نہ ہو سکا گیس کا اخراج جاری ہے جس سے متاثرین کی تعداد پانچ سو تک جا پہنچی ہے دوسری جانب مزید تین افراد دم توڑ گئے جس کے بعد مرنیونوں کی تعداد نو ہو گئی اپیٹی ہسپتال میں ستر مریض زیر علاج ہیں جن میں سے دس کی حالت تشویش ناد بتائی جا رہی ہے جن ہسپتال میں بھی پچیس افراد زیر علاج ہیں جن ہسپتال کی ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمیالی نے کہا کہ پانچ سو سے زائد افراد ہسپتال لائے گئے جبکہ جیکسن کماری سے لائے گئے متاثرہ افراد میں بچے بھی شامل ہیں مراد علی شاہ نے مریضوں کی آیادت کے لیے اسپتالوں کا دورہ بھی کیا وزیر علیہ السین نے اسپتال کے دورے کے دوران مریضوں کی بہترین علاج مالجے کے لیے انتظامیوں کو تمام وسائل بروعے کار لانے کی ہدایت دی دوسری جانب سندھ کا بینہ کا ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا جبکہ وزیر علیہ السین مراد علی شاہ نے ہنگامی اجلاس میں اسپتالوں میں جگہ کم پڑھنے کی صورت میں شادی حال استعمال کرنے کا حکم دے دیا اجلاس کے دوران کمیشنر کراچی نے زہریلی گیس معاملے پر وزیر علیہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بندرگاہ پر درامت کردہ سویابین اتارنے سے بدبو پھیل رہی ہے پر مراد علی شاہ نے کنٹینر چیک کرانے کا حکم جاری کر دیا